خاتون پر مبینہ تشدد اور حراسانی کے الزام میں اس اس پی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا میں ہوں جمشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ان اے وائس پشاور میں خاتون پر مبینہ تشدد اور حراسانی کے الزام میں اس اس پی عارف خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس اس پی عارف خان کے خلاف مہوش نامی خاتون کی مدیت میں تھانا چمکمی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر کے مطم کے مطابق خاتون کا کہنا ہے کہ اس 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 پی محمد عارف کے ساتھ چار سال سے میرے شوہر کے خاندان کے تعلقات ہیں پولیس افسر میرے گھر آ کر مجھ سے اپنے شوہر سے طلاق لے کر خود سے شادی کرنے کا کہتا ہے اس معاملے پر جب پولیس افسر کی بیوی سے شکایت کرنے گئی تو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ابتدائی تفتیش میں پتا چلا کہ متاثرہ خاتون پر تشدد ہوا ہے ایف آئی آر میں تین دفعات شامل کی گئی ہیں ترجمان خبر پختونخواہ پولیس نے معاملے پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ آلہ پولیس افسر کو فوری طور پر فیلڈ ڈیوٹی سے ہٹا کر سنٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں مبینہ الزامات کی چھانبین کے لیے باقاعدہ آلہ سطح انکوائری کمیٹی مقرر کر کے اپنی رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے اور پولیس فورس میں جزا اور سزا کا عمل ہر قیمت پر جاری و ساری رہے گا جبکہ دوسری طرف کراچی میں سٹریٹ کرائم کا ناسور ایک اور نوجوان کی زندگی نگل گیا کراچی میں جوہر چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک نوجوان جا بحق اور دوسرا بھائی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق کار سوار نوجوانوں نے ڈکیتی سے بچنی کے لیے گاڑی بھگئی تو ملزمان نے گولیاں چلا دیں گولی لگنے سے پچیس سالہ مرتضی زخمی ہو گیا اس کے بھائی نے گاڑی اسپتال کی طرف لے جانی چاہیے تاہم تیز رفتاری کے باعث گاڑی بے قابو ہے کر الٹ گئی شہریوں نے دونوں زخمی بھائیوں کو اسپتال منتقل کیا تاہم اس دوران مرتضی جان کی بازی ہار گیا مرتضی کو کمر میں لگنے والی گولی جان لے با ثابت ہو پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی کا بیان قلم بند کر کے واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے ملزمان کے گرفتاری کے لیے واردات کی جگہ کے قریبی راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جمع کی جا رہی ہے رپورٹ کے مطابق کراچی میں روان سال سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے اب تک ایک سو پچیس افراد جان بحق ہو چکے ہیں دیکھتے رہیں این اے وائس